اسلام علیکم دوستو تریجر آف نالج ترڈ ایڈیشن میں ہم نے جو اسلامیات کلاس پنجم کے امسیکیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے ساتھ باب نمبر دو میں ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو اہم امسیکیوز ہے ان میں سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے کون کون بیجے تھے انبیاء اور رسول ٹھیک ہے یعنی انبیاء اور رسول انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بیجٹ دے ٹھیک ہے یعنی علف اور بے دونوں درستے رسول کی لغوی یا لفظی معنی ہے پیغام دینے والا رسول کی لفظی معنی ہے پیغام دینے والا نبی کے لفظی معنی ہے نبی بات و خبر کو بولتے ہیں تو نبی کے لفظی معنی ہے خبر دینے والا سب سے آخر میں کون سے نبی تشریف لائے یعنی سب سے آخر میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے خاتم النبیین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر کس صورت میں ہے تو صورت الاحذاب میں اللہ پاک نے صاف طور پر بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہے عربی میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا یعنی کسی چیز پر جب مہر لگائی جاتی ہے تقریباً کل کتنے انبیاء ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کامو بیش انبیاء اکرام ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کامو بیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا تو ہمارے ساتھ درست جواب ہے نبی یا رسول نہیں آئے گا جو شخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جوٹا ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اس کو عقید ختم نبوت کہتے ہیں یعنی جو بھی شخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اس کو عقید ختم نبوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد یعنی باپ نہیں ہے بلکہ پیغمبر اور نبیوں کی مہر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے یعنی یہ ایک آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیغمبر ہے اور نبیوں کی مہر ہے مطلب ختم نبین ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہو اور تم آخری امت ہو یعنی میں آخری نبی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہو اور تم آخری امت ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی اطاعت کے لغوی معنی ہے پیروی کرنا یعنی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو پس اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی تو یہ کونسی سورت کی آیت ہے سورت النساء کی فرمانِ الٰہی ہے اور جو کچھ تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پس وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کرے پہ لہٰذا تو آپ کیا کرو پس اس سے باز رہو یہ سورت الحشر کی آیت ہے حشر کی آیت ہے یقیناً تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہتری نمونہ ہے ٹھیک ہے تو یہ سورت الحزاب آیت نمبر یہاں پہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے ایک کس لکھا ہے ٹھیک ہے اچھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ ایک کسی ایک تالی صحیح تر نظر نہیں آرہی ٹھیک ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو قرآنی آیتی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہماری لے کیا ہے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حر فعل کس کی مرضی سے ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا تھا سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ یعنی سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے خاتم نبیین خاتم نبیین حدیث کے مطابق نبوت کو معنید قرار دیا گیا ہے دروازہ یعنی جو نبوت ہے وہ دروازے کی معنید ہے سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید میں آیت موجود ہے سورة الاحذا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی کونسی قرآن مجید تو اس کے ساتھ ہمارا جو ٹاپک تھا ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ مکمل ہو گیا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی شکریہ